دوستو یہ اسی انسان کی قبر ہے کہ جس پر انتہائی جوش و خروش سے جوتیاں برسائی جا رہی ہیں یہاں آنے والا ہر انسان اس قبر پر کم سے کم پانچ جوتیاں ضرور مارتا ہے دوستو اگر میں کہوں کہ یہ ایک مسلمان کی قبر ہے اور اس پر جوتیاں برسانے والے سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو غوصہ آ جائے گا لیکن ایک منٹ کے لیے اپنے دماغ کو تھنڈا کیجئے اور پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ مسلمان تھا کون اور سکھ مذہب میں اس کی قبر پر جوتیاں برسانا ان کے مذہب کا لازمی حصہ کیوں ہے تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی اور حیرت تنگیز ویڈیو کا دوستو انڈیا کے صوبے پنجاب میں سکھوں کا ایک گردوار شریف مختصر صحاب موجود ہے مذکورہ گردوار کے آہاتے میں ایک مسلمان کی بوسیدہ سی قبر موجود ہے جو بھی یہاں سفر یا عبادت کی غرص سے آتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قبر پر کم سے کم پانچ جوتیاں ضرور برسائے ورنہ اس کی یہ آمد و رافت اور مکنتز زیارت مکمل ہی نہیں ہوتی پانچ جوتیاں تو چھوڑیے جوش اور جذبہ انتقام سے بھرپور سکھ اس قبر پر خوب لاتوں اور ڈنڈوں کی برسات کرتے ہیں کئی لوگ تو یہاں اپنی جسمانی نجاست یعنی پشاو وغیرہ بھی پھینکتے ہیں سیخوں میں لکھے جانے والی تاریخ کے مطابق یہ قبر مغلوں کے ایک صوبے دار نور الدین نام کے مسلمان کی ہے سیخوں کے مطابق نور الدین وہ مسلمان تھا جو اپنے مذہب سے مسلمان تھا لیکن یہ مغلی سلطنت کے ایمان پر سیخوں کا بیس اختیار کر کے سیخوں کے دسویں گروہ گوبن سنگھ کی جاسوسی کرتا تھا گروہ گوبن سنگھ سیخوں کے دسویں اور آخری گروہ تسلیم کیا جاتے ہیں جن کے بعد یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا تاریخ کے مطابق گروہ گوبن سنگھ اور مغل فرما روا اور آرنگزیب علمگیر کے درمیان کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہ دیں سترنی صدی کے آخر میں مغلیہ افواج اور سکھوں کے درمیان کئی خون ریز جنگیں بھی لڑی گئیں دوستو سکھ تاریخ میں مجور نور الدین کا یہ واقعہ بھی اسی دور یعنی آرنگزیب علمگیر کے دور حکومت سے تعلق رکھتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات اسی مقام پر کہ جہاں آج گردوارہ شریخ مختلی صاحب واقع ہے یہاں سکھوں کے دسویں گروہ گوبن سنگھ اپنی خاص عبادت انجام دے رہے تھے رات کے اندھیرے میں ایک مغل چاسوس جس کا نام نور الدین تھا اس نے گروہ گوبن سنگھ کو قتل کرنے کے لیے یہ انتہائی بہترین اور مناسب موقع جانا یہ اپنی تلوار لے کر آپ کی طرف آیا اور اس نے گروہ گوبن سنگھ کی پیٹ پر وار کرنا چاہا ان تمام حالات اور واقعات سے واقع تھے لہٰذا انہوں نے نور الدین کی تلوار کو پکڑ کر اس کے سر پر اپنے ہاتھ میں موجود آئینی کٹوری سے وار کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے نور الدین موقع پر حجام بہاک ہو گیا ناظرین سکھوں کے مطابق گروہ گوبن سنگھ نے کہا کہ پیٹ پر وار کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں جبکہ اسے بد دعا دی کہ رہتی دنیا تک لوگ تیری قبر کو سلیل کریں گے اور تجھے جوتیاں ماریں گے لہٰذا گردوارہ مختلف صاحب پر زیارت کے لیے آنے والے تمام سکھ لوگ اس قبر پر جوتیاں ضرور مارتے ہیں بعض لوگ تو اس شدت سے مارتے ہیں کہ ان کی نئی جوتیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں دوستو ہمیں انٹرنیٹ پر اس خبر پر برسائی جانے والی لعنت و ملامت اور جوتیوں کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں ان ویڈیوز کے نیچے مسلمان انتہائی عجیب و غریب کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں دوستو ہم اپنے ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ تمام تر باتیں جو نور الدین نامی شخص اور اس کی قبر سے منصوب ہیں یہ سب سکھوں کی تاریخ اور ان کے قائد کا حصہ ہے ہمیں حتمی طور پر یہ نہیں معلوم کہ یہ قبر واقع کسی نور الدین نامی مسلمان کی ہے یا نہیں یا نور الدین نامی یہ کردار تاریخ میں کوئی وجود رکھتا بھی تھا یا ایک محض افثانہ ہے دوستو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کی جانب پرواز کر جاتی ہے یعنی اسے اگر عذاب دیا جانا ہو تو وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے یا پھر اس کی جذابی عالم برزخ میں ہی ملتی ہے کسی کی قبر پر جوتے یا ڈندے برسانے سے مردے کے عذاب میں اضافہ یا کمی کسی صورت ممکن نہیں اور نہ ہی اسے اس عمل سے کوئی عزہ پہنچتا ہے دوستو نور الدین نامی اس انسان کی قبر پر جوتیاں برسانا ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہے اس کا ہمارے مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ہم اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ جب بھی ایسی کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کے نیچے گندے خیالات کا اظہار نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے نام عمال کی سیاہوں میں ہی اضافہ کر رہے ہیں دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سکھ اپنی آخری رسموات کیسے ادا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سکھ اپنے مردوں کو کیسے دفن کرتے ہیں دوستو سکھمت میں موت کو ایک قدرتی عمل یا حکم خداوندی تسلیم کیا جاتا ہے سکت کے منانے والے موت کو زنگی ہی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں اور سکھمت میں اس پوری عمل کو آن جانا کا نام دیا جاتا ہے سکھوں کے مطابق یہ ایک سفر ہے جو روح موکی دیوار کی جانب تیہ کرتی ہے اور اس سفر کے اختتام پر خدا سے مل جاتی ہے سکھمت میں اس ملاب کو ہی پنر جنم یعنی ری اکانیشن کا نام دیا جاتا ہے اس لیے ہر ایک اپنی زنگی میں مختلف دعائیں اور عبادتوں کے ذریعے ہر روز موت کو یاد کرتے ہیں تاکہ اس کی روح موت کے بعد آسانی سے مکھی دیوار کی جانب روانہ ہو سکے سکھوں میں مرنے والے کی آخری رسومات کو انتم سنسکار کا نام دیا جاتا ہے سکھمت میں اپنے مردے کو ہندو کی طرح شمشان گھاڑ میں لے جا کر چلایا جاتا ہے البتہ شمشان گھاڑ کی سہولت موجود نہ ہونے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر سکھ اپنے مردہ کو زمین میں دفن یا سمندر برد بھی کر سکتے ہیں لیکن حکمت میں کسی قبر پر کوئی مقبرہ یا نشانی یہاں تک کے قبر پر تختی لگانے تک کی اجازت نہیں کیونکہ سکھوں کے مطابق یہ جسم صرف ایک لبادہ ہے اور انسان کی اصل یعنی روح کے پرواز کر جانے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں جب کوئی سکھ بستر مرک پر ہوتا ہے تو اس کے اہل خانہ اور دوست احباب سکھوں گے پانچویں گروہات جندیوں کی تخلیق کردہ دعا سکھ منی صاحب پڑھ کر مرنے والے کیلئے دعا کرتے ہیں اس دعا کو امن کی دعا بھی کہا جاتا ہے سکھوں کے عقیدے کے مطابق سکھ منی صاحب کے پڑھنے سے مرنے والے کی روح بازانی اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے جب کسی سکھ کی موت واقع ہو جاتی ہے تب اس کے قریب موجودہ تمام افراد با آواز بلند واگرو کا نعرہ شروع کر دیتے ہیں اگر کسی سکھ کی موت ہسپتال میں ہو تو اس کے جسم کو آخری رسومات کی تیاری کے لیے فونل پارل روانہ کر دیا جاتا ہے یہ عمل انتم سنسکار سے ایک دن قبل یا پھر اسی روز انجام دیا جاتا ہے اس میں مرنے والے کے تمام جسم کو غسل دیا جاتا ہے اور اسے صاف سترے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کی میت کو پانچ کاف یعنی کیش گنگا کچھا کرپان اور کڑے سے مزین کیا جاتا ہے عزیز دوستو ان پانچ کاف یعنی کیش گنگا کچھا کرپان اور گڑے کا ہر سکھ کو زنگی میں اپنے ساتھ رکھنا فرض ہے اور مرنے کے بعد بھی سکھ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ روانہ کر دے ہیں جس وقت مرنے والے کی صفائی سترائی اور تضہین و عرائش کی یہ رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں تب اس کے قریبی افراد گروہ منتر واہ گروہ یا پھر مول منتر کا ورد کر دے ہیں شمشان گھاٹ لے جانے سے قبل میت کو ایک مرتبہ سکھوں کی عبادت کا یعنی گردوارے میں لے جائے جاتا ہے جہاں واحد گروہ کا بھجن پڑھا جاتا ہے جبکہ آخری رسومات میں شامل لوگ واغروں کے نام کی آواز بلند کرتے ہیں یہ تمام عمل صرف ایک گھنٹے پر محیط رہتا ہے جس کے بعد مردے کو اٹھا کر شمشان گھاٹ لے جائے جاتا ہے یہاں مردے کو جلانے سے قبل اس کے چند قریبی افراد اس کے بارے میں اپنے نیک خیالات پیان کرتے ہیں جس کے بعد انتیم برداش یعنی آخری دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور مرنے والے کا سب سے قریبی رشتہ دار یعنی بڑا بیٹا باپ یا بھائی اس کے جسم کو جلانے کی اپڑا کتا ہے تقریباً تیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک مردے کے جلنے کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کی باقیات کو مختلف پرتنوں میں جمع کر کے دریاء میں بہا دیا جاتا ہے سکھ مت میں مردے کی باقیات کو جمع کرنا یا اس کی قبر یا مقبرہ بنانا ممنوع ہے سکھ مت میں مردے کو جلانے کے بعد اس کی آخری رسمات کا اختنام نہیں ہوتا بلکہ اس کے گھر والے اور دوست عباب مرنے والے کے لیے سہیج پارٹ بوک رسم ادا کرتے ہیں جو اگلے دس دن تک جاری رہتی ہے اس رسم نے سکھوں کی عبادت کا یعنی گردوارے یا پھر مرنے والے کے گھر میں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرن صاحب کی تلاوت کی جاتی ہے مختلف سنگیتکار مختلف بجن گاتے ہیں اور سکھوں کے نومے گروہ تیخ بہادر کے شلوک پڑھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ برسات اور لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے یہ عمل اگلے دس دن تک جاری رہتا ہے جس کے بعد مرنے والے کے اہل خانہ روز مرہ زندگی کے معاملات پر لوٹ آتے ہیں دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو اس لیے ضرور پسند آئی ہوگی کہ یہ آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ